ہنی ٹرپ کے جال میں فسانے والے گروہ کا صدد سے گرفتار پولیس نے آروپی حمد سنگھ کو کیا گرفتار پورو میں گروہ کی دو مہلاؤں کو کیا گیا تھا گرفتار آروپی پورو میں بھی کروا چکا روپے ایٹھنے کے لیے جھوٹے ماملے درش پچیڑی کھلا پولیس نے پروڈکشن وارنٹ پر کیا گرفتار آروپی پر کوٹ پوتلی اور گوونگر تھانے میں ماملے درش گرفتار آروپی سے پولیس کر رہی پوچھتا ان دنوں جنجنوں صحیح شیکہ وٹی میں ہنی ٹرپ کے ماملے میں لوگوں کو فسانے والا گروہ سکریہ ہے یہ گروہ مہلاؤں کی آر میں پہلے لوگوں کو فسانتا ہے پھر دشکرم کا ماملہ درش کروانے کی دھمکی دے کر لوگوں سے موٹی رکم ایٹھنے کا کام کرتا ہے ایک ایسے ہی گروہ کے شاتر صدد سے کو پچیڑی کھلا پولیس نے پروڈکشن وارنٹ پر گرفتار کیا ہے اس سے پہلے اسی گروہ کی دو مہلاؤں کو گرفتار کر جیل بھیجوایا گیا ہے تھانا دھکاری راج پالی آدب نے بتایا کہ جہ پور جیل سے پروڈکشن وارنٹ پر کجندہ تن مہیندرگڑھ حال کورٹ پودلی نوازی حمد سنگھ عرف مہیش کو گرفتار کیا ہے اس سے پہلے پولیس نے بھاروڑ نوازی تیجہ پتنی منوج اور نارنول نوازی پوجہ عرف ناتھی پتنی حمد کو گرفتار کر جیل بھیج چکی ہے تھانا دھکاری راج پالی آدب نے بتایا کہ پچیڑی تھانا علاقے کے ایک ویکٹی نے تھانے میں شکار دی تھی کہ اس کے پاس ایک نوجوان مہیلہ کا فون آیا تھا اس نے اپنا نام تیجہ بتایا تھا اور کہا کہ اس کے پتی شراب پینے کے عادی ہیں مہیلہ نے اپنے لئے نوکری دینے کی بات کہی نوکری کے لئے منع کیا تو اس نے کہا کہ وہ اپنے پتی کو لے کر کل آ رہی ہوں اس کے بعد تین چار بار پھر مہیلہ نے اس سے بات کی اس کے بعد انیس اگست کو ایک مہیلہ نے پچیڑی کل آ تھانے میں اس کے خلاف دشکرم کا معاملہ درش کروا دیا اس کے بعد راجی نامہ کے نام پر پیڑیت سے سات لاکھ روپے کی مانگ کی گئی جب پیڑیت نے پیسے دینے سے انکار کر دیا تو اسے جیل بھیجوانے کی دھمکی دی گئی تتہ ساڑھے تین لاکھ روپے میں معاملہ نپٹانے کا پرستاف دیا تھا اس کے بعد پیڑیت ویکٹی نے پچیڑی کل آ تھانے میں ماملہ درش کروایا تھا آروپی حمد سنگھ کے خلاف کوٹ پتلی گویندگر ساہیت انیتھانے میں ماملے درش ہیں گرفتار آروپی سے پولیس پوچھتاش کر رہی ہے جنانگ اکٹی ہار دوزار چوبیس کو پریوازی نپور درشکرائی کی میرے خلاف جھٹھا بلات کا مکمہ درشکرائی کر میرے سے پیشوں کی بیمانٹ کی جاری ہے جس پر بیوک درش کیا جا کر انسان دانگ کیا گیا تو پور میں دو مہز آروپیوں کو گرفتار کیا جا کر نائے گو بیوکشاں بیجوائے گیا تتہا شیش آروپی وانسید سمجھے تھے آروپی حمد سنگھ اروپ مہش پتر شاملار باؤریا کو گرفتار کیا گیا ہے جس سے انسان دان جاری ہے آروپی حمد سنگھ اروپ مہش باہدیا کی خلاف پور میں بھی دو جار پرنیش میں تھانا پوٹ پتلی بھی اسی برکار رکھے ملد میں بلات کا تسکروایا جا کر لوگوں سے پیش مانگنے کے اروپ میں پور میں بھی دیم آفیوکروں میں اس کا چھاپاک کیا جا سکتا ہے جس چھاپاک چندان جاری ہے